اس میں جی میں تو پہلے تو عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے بعد پوری لہور کی تاجر برادری کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہماری ٹیم نے اس پہ بہت محنت کی ہے بارہ فنکشن ہم رینج کر رہے ہیں پورے پاکستان میں تاجر کنونشن اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک شٹر ڈان ہڈتال کا علام دیں گے دو دن کا اور اس پہ پتہ چل جائے گا یہ جو امپورٹڈ گومت ہے یہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے آپ مہنگائی کی ریشو چیک کر لیں ابھی خان صاحب نے وہی تقریر کی ہے ہر بندے نے وہی تقریر کی ہے عام آدمی کو پوچھیں اس کے کیسے لات جا رہے ہیں اس لیے کہ تاجروں کو اب جو ہے نا لہور کے خاص طور پر ایک کٹھا ہونا چاہیے وہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پورے لہور کے تاجر باہر بھی کھڑے ہوئے تھے اور اندر بھی رائش لگا ہوا تھا نہیں ہماری مکمل تیاری ابھی تو ہم صبح پشاور جا رہے ہیں کل پشاور ہے خان صاحب کا کنونشن بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک فاروق حفیص صدر آزم کلاؤت مارکٹ میں تاجر برادری کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو یہ تاجر کنونشن ہوئے پھرے پنجاب کے تاجروں کی طرف کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں خاصوصا جناب عمران خان صاحب جو ہماری کال پر آئے انہوں نے تاجروں کی تجاویز کو سنا اور ہم نے بھی خان صاحب سے تمام تجاویز حاصل کی جو آگے تاجروں کا موبیلائز کرنے کے لیے ہمارے بھی کام آئیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پورا من اور دوست محول جو اپنا کاروبار ہو تاکہ ہم پورا من طریقے سے رہیں اور یہاں پہ ٹیکس دیں اور ایزر کی زندگی بسر کریں جو ہمیں آخری مید نظر آ رہی ہے وہ عمران ہانی ہے اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو کنونشن تھا کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے حوالے تھا یہ کنونشن جو خان صاحب نے آج کیا ہے تاجروں کو جگایا ہے تاجر تو پہلے ہی خان صاحب کے ساتھ ہیں سارے الحمدللہ لیکن انہوں نے جو حوصلہ افضائی کی ہے تاجروں کی ان سے ملکے اور بات کر کے یہ میں کہتا ہوں ہمارے لئے قابل فخر ہے اور یہ ایمپورٹڈ ایک امت کو سوچ لینا چاہیے اور چاہیے ان کو خود با خود گھر سے لے جائے اچھا کیا دیکھتے ہیں تاجر کچھ زیادہ پریشان ہے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ڈیزل پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے بجل جس کا تین ہزار روپے بل آ رہا تھا اس کا لاکھ روپے بل آ رہا ہے پریشان نہیں ہوگا مر نہیں جائے گا تاجر تو مر گیا تاجر کو تو انہوں نے مار دیا تاجر ایک ریڈ کی اڈی ہے یہ پلانٹ کیے گئے ہیں کہ آپ ملک کو نقصان پچانے کے لیے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ جس کو ہم کہتے ہیں ایمپورٹڈ قومت نامنظور یہ اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ایمپورٹڈ منشور لے کے آئے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تاجروں کو اور پاکستان کی عوام ہم کو اتنا تنگ کر دیا جائے یہ خود با خود مر جائے اور انشاءاللہ عوام خان صاحب کے ساتھ ہے اور ان کی ایک کال کے اوپر میں اچھرا بورڈ کا صدر بھی ہوں اچھرا بزار کا صدر بھی ہوں تقریباً چھہزار بندے کو میں پرزنٹ کر رہا ہوں الحمدللہ جس دن خان صاحب کی کال آئے گی پورا اچھرا بند ہوگا دیکھیں جی آج پنجاب کے ملک پنجاب بر سے جو ہے تاجر برادری یہاں پہ گٹھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کو سننے کے لئے یہاں پہ آئے تھے اور عمران خان صاحب نے جو ہے آگے کے لائے مل کے بارے میں جو حقیقی ازادی کا سفر ہے جس کے لئے وہ سٹرگل کر رہے ہیں پوری قوم کے لئے سٹرگل کر رہے ہیں اس کے لئے آ جائے تھے اور انہوں نے میسج دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک کے تاجر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ جس طرح مہنگائی اور جس طرح کے معاملات اور جس طرح ٹیکسس کی امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہے تاجر پرشان ہے تاجر اس وقت چاہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب واپس آئیں کیونکہ ان کی پالیسز اور ان کی جو تاجروں سے دوستی تھی وہ جو تاجر دوستی پالیسی تھی وہ بہت اچھی تھی اور الحمدللہ عمران خان صاحب کے دور میں تاجر بالکل خوش تھا اور بہت اچھے معاملات جا رہے تھے تو آج لاہور کے اندر ایک بہت بڑا گٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ کل جو ہے پشاور میں تاجر کنونیشن سے خان صاحب کتاب کریں گے اور یہ ناصر سلمان صاحب کی جو ہے ایفرٹس ہیں ناصر سلمان صاحب نے ایک تاریخی فنکشن کروایا ہے اور اس پہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور انشاءاللہ تعالی تاجر برادی اور پورے پاکستان کی عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان صاحب جہاں بھی کال دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ عوام اس وقت اس لیڈر کے ساتھ کھڑی میں آزاد الیکشن جتا تھا یہاں سے دیکھیں جی خان ساری دنیا کو پتا چل گیا دنیا ایسے میری وجہ سے یا آپ کے وجہ سے پیچھے نہیں ان کے لگی دیکھیں ہر بندے کو سمجھ آ گئی ہے ہر بندے کو پتا چل گیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی غریبوں کا ہمدرد ہے یہاں کوئی ایک امید ہے ہوپ ہے تو وہ عمران خان ہے آپ یہ دیکھیں کہ ساڑھے تین سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی کرونا بھی آیا تھا کرونا کی ویسے پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی لیکن خان صاحب بڑا اچھا ملک کا نظام سسٹم چلا رہے تھے تو یہ کافروں کے نیچے لیڑ کے امریکہ کے نیچے لیڑ کے دیکھیں جس طریقے سے یہ انٹر ہوئے ہیں یہ کون سی جمہوریت ہے کیا طریقہ ہے تو آپ دیکھیں ایک خان ہی ہوپ ہے آپ کا جب لیڈر جو ہے نا اماندار ہوگا نا خان ایک اماندار سچا اور بہترین بندہ ہے اور ایک پاکستان میں ایک اللہ اس کو زندگی دے وہی ایک امید ہے اب یہ دیکھیں نا یہ جتنے بھی یہ تیرہ نو سرواز ہیں یہ سب کے پیسے باہت پڑے ہیں پیسے کا سرکل پاکستان میں چلنا ہوتا ہے تو یہ ایک کوشش ہے ہم سب کو بھی مل کے امران خان کا ساتھ دینا چاہیے دنیا ویسے جیسے جیسے یہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا یہ جو جو کریں گے اتنی زیادہ امران خان کے پیچھے دنیا نکاب دیکھیں اس کی ایک کال پہ ہم تو مہنگائی کے خلاف دیکھیں نا مہنگائی کے خلاف بل بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ بیس ہزار اگر کسی کی سالری اس کو تیس تیس ہزار رفعہ بل آ گیا یہ پہلی دفعہ زندگی میں ہوا ہے کہ یہ جو ساڑھے تین چار مینوں میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے خان کے چار سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی اور لوگ اتنے پریشان ہیں جو سفید پوش آدمی ہیں آپ جیسا میرے جیسا وہ اتنا پریشان ہیں کہ اس کو ڈیلی دن 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 دو تین دفعہ سوچتا ہے کہ بنے گا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے اور ایک امران خان یہ آکے مہنگائی کم کرے گا پاکستان کا نظام بہتر کرے گا اور ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم اس کا ساب دیں اور اس کو بہتر کریں آچھا جی چودی تدویر ہے میں دھوٹ کمبو اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایونٹ ہوا ہے کنونشن جو ہوا ہے تو عوام نے اور ہم تاجروں نے اور ساروں نے مل کے امران خان کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے اور جو منگائی ہے جو بجلی کے بل ہیں جو بچوں کی فیسز ہیں اور جو جس طریقے سے ملک سکھ کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے how is possible کہ عوام کو پتہ نہیں چل رہا کیا ہم 5G کے دور میں بھی بہرے لوگ ہیں کیا ہم نانسنس لوگ ہیں تو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے چل سکتی ہے ہم اپنی آنے والی نسل کو کچھ ڈلیور کر کے جانا چاہتے ہیں دنیا میں آئے ہم نے جانا ہے لیکن یہ جو نائنٹی فورٹی سیون سے لے کے تل ابھی تک ایک مافیا ایک اس طریقے سے اس طریقے سے میں مافیا تو نہیں کہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ملک کو منپلیڈ کر کے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے تو میں یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ازادی کا سانس لیں ہم چاہتے ہیں غلامی نہیں ازادی اگر ہمارا سلوگن ہے غلامی نہیں ازادی تو ہم سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کی آج کی سپیچ تھی اور تاجر جو اتحاد ہے جتنے بھی تاجر جو ہمارے ونگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اپلیشیٹ کیا ہے اور آنے والے ٹائم میں ایک بہت بڑا کام ہونے کے لیے جا رہا ہے اور ہماری جو حکومت ہے جتنی مرضی رکابٹیں کھری کر رہیں عوام عمران خان کو اعزی وزیراعظم اکسپٹ کر چکے ہیں وہ وزیراعظم ہی دیکھتے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ یہ جو ایک گٹ چوڑ ہے پی ڈی ایم کا اس کو گھر جانا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زلط اور عصوائی کے علاوہ کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے اور ان کو جتنی جلدی ہو سکے اپنی عزت بچائیں کیونکہ جو ہسٹری ہوتی ہے اس میں پوزیٹیو اور نیگٹیو لوگوں کی سمجھ آتی ہے لوگوں نے لوگوں کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسل یہ اتنے اکلماند بے وکوف ہیں کہ ہسٹری میں اپنا نام نیگٹیو پرسنالٹیز میں اگر لکھواتے جا رہے ہیں تو ہم ان کے بارے میں کیا کہیں بہت بہت شکریہ